موسیقی السلام علیکم میرے نام عبدالخدس سحیب ہے اور میں فاکلٹی ہوں انجنیرنگ کالج میں پڑھاتا ہوں اور آپ ہی کی طرح میں سٹوڈن بھی ہوں انوارمنٹ کے ریلیٹر کچھ چیزوں کو پڑھتا ہوں اور پڑھاتا بھی اپنے وقت کو ایسے ہی زائع کر رہے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہوئے کھیلتے ہوئے سوتے ہوئے انجنیرنگ کامی آپ لوگوں نے جانے پڑھاتا ہے کہ آپ لوگ اس وقت کو ایکسی ملک کرنا چاہتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں آپ نے زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو I congratulate you people for that آج مجھے بتایا گیا ہے کہ environment کے ریلیٹن چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے تو let us begin تو میں شروع کرنے کے لیے ایک سوال سے آپ لوگوں کے سامنے میں اپنی بات کو رکھتا ہوں اپنے ٹاپک کو شروع کرتا ہوں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کہ آپ ایک ایسے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں imagine کیجئے کہ آپ ایک ایسے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہر دن more than two hundred species دو سو سزاد اللہ کی مخلوق are going extinct کہ آپ ایک ایسے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اس میں مان لیجئے کہ پچاس سال کے اندر more than sixty percent of mammals جو ہیں وہ ختم ہو جائے وہ extinct ہو جائے کیا آپ بس سے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ایک ایسے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہر تین منٹ میں ایک بچہ سے سک کے مر جاتا ہے because of air pollution میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا آپ ایک ایسے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ ایک سال کے اندر دو لاکھ سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں کیونکہ ان کو کھلین وارٹر کے لئے ایکسس ہی نہیں ہے میں جاننا چاہتا ہوں کیا آپ ایک ایسے فیوچر کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ چار کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو جائیں گے کیا آپ ایسے دنیا میں جینا چاہتے ہیں کیا آپ نے پیرنٹس کو ایسے دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ کے فرینٹس کو آپ کے بچوں کو کیا آپ ایک ایسے دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ نہیں لیکن یقین جانئے کہ ہم آج ایسے ہی دنیا میں رہ رہے ہیں آج جو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہر روز مہار دن 200 species are getting extinct in the last 50 years more than 60% of mammals have gone extinct ہر تین منٹ میں ایک بچہ دم توڑ دیتا ہے ہر سال دو لاکھ سے زیادہ لوگ مرتے ہیں کیونکو کلین واتر محصر نہیں ہوتا پینے کے لئے جینے کے لئے آج ہم ایسے ہی دنیا میں رہتے ہیں تو لازمان ہے جب ہم نے یہ چیزیں بات کی ہے کچھ سوال تو ہمارے ذہن میں آئے ہوں گے آنا بھی چاہیے میرے جان میں دو سوال آتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے what is the reason for all this اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں کیا کرشکتا ہوں اس کرائیس کو روکنے میں میں کیا کرشکتا ہوں تو لیٹس ٹیک ٹیک ٹیرس ٹویشن کہ کیوں ہوتا ہے لیٹس ٹائی ٹا ایڈس ٹیپ ٹیپ ٹا لیٹس ٹا دیکھیں انسان کو جینے میں یا انسان جینے کیلئے بنیادی طور پر تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک ہے ہوا دوسرا ہے پانی تیسرا ہے کھانی یہ انسان خود اپنے آپ سے پیدا نہیں کر سکتا جو آکسیجن ہم کو چاہیے آج دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا کرائیسس ہے آکسیجن کا ایک آکسیجن سلنڈر کے لیے کتنا تقصر ہے یہ جو فری میں ہم کو آکسیجن مل رہا ہے جو جینے کے لیے ہم کو ضروری ہے وہ ہم خود سے پروڈیوز نہیں کر سکتے یا اگر کرتے بھی ہیں تو سکیل میں ہم پروڈیوز نہیں کر سکتے جو کلین ڈرنکنگ وارٹر ہے جو ان کو اتنا فریلی ایکسیسیبل ہے یہ جو ندیاں ہیں اس سے یہ بھی اگر ہم پروڈیوز کرنے کے لیے جاتے ہیں اور خود جو کھانا ہے وہ ایسے ہی نہیں گرو ہوتا بغیر بارش کے بغیر سوائل کے نیوٹریانس کے بغیر ان سوائل کے اندر بہت سارے آرگانیزمز ناکام کرتے ہیں بغیر وہ کام کرے ہم کو کھانا ہی نہیں مل سکتا بس ایک بنجر زمین ہمارے پاس رہے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں جو ہم کو محسر ہوتی ہیں جو جینے کے لیے بہت ہی بنیاد ہیں یہ بہت ہی ایک کامپلیکس سسٹم میں بندی ہوئی ہے اور اس سسٹم کو ہم لوگ ایک ایکو سسٹم کہتے ہیں میں اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایکو سسٹم ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان نیچر کے ساتھ جب انفراد کرتا ہے اور جب ہم نیچر کی بات کرتے ہیں تو نیچر کے جو پلانٹس ہیں جو آنیملز ہیں جو دوسرے لیونگ ارگانیسپ ہیں یا ایون نون لیونگ ارگانیسپ ہیں جیسے پانی ہے، سوائل ہے، کلائمٹ ہے، ایئر ہے ان چیزوں کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں خود جب آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں اس کے نتیجے میں جو سسٹم وجود میں آتا ہے جو لائف جو وجود میں آتا ہے اس سسٹم کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں اور یہ جو ایکو سسٹم جو ہے یہ بہت ہی کمپلیکس ہے اور at the same time بہت فراجائل ہوتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کارڈ کے ساتھ جب ہم ایک پیرمیٹ بناتے ہیں مان لیجے بہت سارے کارڈ ہیں انہوں کارڈ ہیں اور ہم اس کے ذریعے سے ایک پیرمیٹ بنا رہے ہیں اور اس پیرمیٹ میں آپ کوئی ایک پرٹیکلر کارڈ کو نکال دیتے ہیں سارا جو پیرمیٹ ہے وہ کلاپس ہو جاتا ہے تو ویسے ہی یہ ایکو سسٹم بھی بہت سارے کارڈ سے کنیکٹڈ ہے بہت سارے چیزوں سے کنیکٹڈ ہے اور کوئی بھی ایک کارڈ آپ نکال لیں گے یا کوئی بھی ایک کارڈ کو آپ ڈیامیج کر دیں گے تو وہ سارا جو پیرمیٹ ہے جو سارا جو ایکو سسٹم کو کلاپس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آج وہی ہو رہا ہے میں ایک مثال دلتا ہوں ایکو سسٹم بہت سارے ٹائپ کے ہیں فورسٹ ایکو سسٹم ہے ڈیزرٹ ایکو سسٹم ہے مرائن ایکو سسٹم ہے ڈریس لانڈ ایکو سسٹم ہے بہت زیادہ پیڑوں کو کٹنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو فورسٹ کا جو کلائمیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈری ہونا شروع ہو جاتا ہے بارش کم پڑنا شروع ہو جاتی ہے کلائمیٹ بہت زیادہ وارم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں کے جو پلانز ہیں وہاں کے جو لیز ہیں وہاں کے جو ٹریز ہیں بہت زیادہ ڈری ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں انکنٹرولڈ فورسٹ فائرز اس کے مثالیں آپ نے دیکھی ہیں جو آسٹریلیا میں جو 2019 میں جو فورسٹ فائرز ہوئے ہیں یا ایمیزون جنگل میں جو برازیل میں جو فورسٹ فائرز ہوئے ہیں یا خود آج جو ہندوستان میں جو ریسنٹل ہوئے ہیں وہ بدیسہ میں ہو اتراکھن میں ہو یا مزرم میں ہو جو انکنٹرولڈ فورسٹ فائرز ہوئے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے وہ ایکو سسٹم کے اندر بہت زیادہ جب ہم انٹرولڈ کرتے ہیں you know what i'm trying to say انٹرولڈ اس کا بیلنس ہے بگاڑنا جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہ ایکو سسٹم کو لیپس ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ رسپونڈ کرنا شروع ہو جاتی ہے اور اسی کے نتیجے میں آج ہم دنیا میں جو ڈیویسٹیشن دیکھ رہے ہیں وہ air pollution ہو, water pollution ہو climate change ہو, erratic rainfalls ہو hurricanes ہو hurricanes ہو floods ہو یہ سب چیزیں اسے کے نتیجے میں آج ہم ہو رہا ہے تو یہ ہم نے پہلا سوال جواب دینے کی کوشش کی کہ why is this happening now the second question کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو what we need to understand is کہ بنیادی طور پر ہم دو چیزیں کر سکتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ we need to understand the scale of devastation جو ہم we as human beings are having on this earth یا extent of damage nature we need to understand اس کو سمجھنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے میں چند مثالیں دیتا ہوں کہ انسان نے کس حد تک destruction کیا ہے نیچر کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں ابھی it's more than 10 minutes you consider every single second جو ہم نے بات کی ہے in every single second آج دنیا میں ایک فوٹبال فیلڈ کا جو ایریا ہے اس ایریا کے جتنا آج جنگل کو کٹا جا رہا ہے every single second let us take an example یہ جو کپڑے بھی جو ہم پہنتے ہیں let us take an example کہ اس کے نتیجے میں نیچر کو کتنا بڑا impact پڑ رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر سال 12 کروڑ جھاڑ کاٹے جاتے ہیں پیڑ کاٹے جاتے ہیں کپڑے بنانے کے اور جو کپڑے ڈسکارڈ ہوتے ہیں اس کو بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ every single second ایک garbage truck آپ نے دیکھا ہوگا اس garbage truck کے volume جتنا جو clothes ہیں جو textiles ہیں اس کو ہم جلا رہے ہیں even جو ہم یہ shirt پہنتے ہیں ایک cotton shirt آج دنیا میں بنانے کے لیے we use more than 2700 liters of water اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ کتنا زیادہ ہے یہ ہے کہ انسان اس پانی کو دو سال تک بھی سکتا ہے اتنا پانی ہم لوگ صرف ایک cotton shirt بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں every single second آج دنیا میں more than 1,60,000 plastics are being used this is a scale of devastation جو انسان آج دنیا میں کر رہا ہے یہ ہم کو سمجھنا ہے اور دوسروں کو سمجھانا ہے دوسرا چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ چند action plans ہیں جو ہم individually کر سکتے ہیں یا collectively کر سکتے ہیں یا ہم ہماری governments کو بتا سکتے ہیں کہ ان کو یہ adapt کرنا چاہیے اور اس action plan کو ہم جیسے ہمارے دوست ریاض پتیل کہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بریپیت کریں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بریپیت کریں بدیوز, recycling, reuse, reject تو دیوز اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بریپیت کریں تو دیوزنے لیتا ہے ریڈیوز سے مراد یہ ہے کہ یہ جو غیر ضروری جو کنزمشن ہم جو کر رہے ہیں اس کو ہم کو ریڈیوز کرنا کیونکہ رمضان ہے میں اسی سے ایکزیمپل لیتا ہوں کہ جو چیزیں یہاں پہ گرو نہیں ہوتی جو کہیں ہم ایکسپورٹ کر کے لاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اتنا زیادہ سی او ٹو جو ایمت ہوتا ہے اس کو ہم کو ریڈیوز کرنا ہوگا ہم کو لوکلی جو آویلیبل چیزیں ہیں اس کو استعمال کرنا ہوگا ہم کو غیر ضروری الیکٹریسٹی کو استعمال کرنا جو ہے اس کو ریڈیوز کرنا ہوگا غیر ضروری گاڑیوں میں گھومنے کو ریڈیوز کرنا ہوگا and we need to start adopting a healthy lifestyle cycles میں گھومنا یا چل کے نماز کے لیے جانا یا چل کے شاپ کے لیے جانا this is what we need to reduce تو basically ایک word ہے that is we need to not be unsustainable یہ جو unsustainable جو means ہیں اس کو ہم کو ریڈیوز کرنا ہوگا that's the first thing that's the first art the second art ہے وہ ہے recycle کہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ اصل میں پھر سے ہم لوگ ان چیزوں کو بنانے کے لیے وہی چیزوں کو raw material کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں مثال دیتا ہوں کہ یہ جو tetrapaks بناتے ہیں آپ جو فروٹی پیتے ہیں یا tropicanor جو آپ پیتے ہیں جو باٹل میں جو باکس میں جو آتا ہے وہ باکس بنانے کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ آپ پیڑ کو کٹ کے پھر سے اس کے ذریعے سے پلپ بنا کے وہ باٹل کے جو باٹل ہے وہ بنا ہے آپ نے جو باٹل بنایا ہے اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے recycle کرتے ہیں یا collect کر سکتے ہیں اسی سے وہ tetrapak بن سکتا ہے تو اس میں ایک action plan یہ ہے کہ آپ جو اپنے گھر میں جو waste جو generate ہوتا ہے ہر روز جو generate ہوتا ہے آپ اس کو segregate کیجئے پہلے تو کہ there is something called dry waste and there is something called wet waste dry waste ہوتا ہے جو paper جو plastic جو packing جو ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ dry waste consider کیجئے اور گھر میں جو آپ کھانا بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو waste generate ہوتا ہے اس کو آپ wet waste کیجئے تو start segregating it and آپ جو گاڑی آتی ہے جو گانا لگا کے جو گاڑی آتی ہے جو آپ سو رہے ہیں آپ کو تنگ کرنے کے لیے گاڑی آتی ہے یا آپ کی امی جو کہتا ہے جاؤ بٹا جا کے وہ گاڑی میں کچھر ڈال کے آؤ تو اس گاڑی والے کو بھی بتانا پڑے گا کہ آپ لوگوں سے ایسے ہی کچھرہ لیجئے dry waste or wet waste اور اگر وہ کہتا ہے کہ گاڑمنٹ نے ہم کو بتایا کہیں تو گاڑمنٹ کو آپ جا کے بتائیے کہ آپ ایسا کیجئے ہمارے locality اور جو تیسری چیز ہے that is to reduce sorry to reuse reuse کہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ایسے ہی ڈسکارڈ نہیں کر سکتے اس کو آپ reuse کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہماری وائف یہ کرتی ہیں کہ جو بھی آپ کے گھر میں جو oil کے ڈبے آتے ہیں اس ڈبے کو آپ پھیکئے مت what you can do is وہ ڈبے کا جو اوپر کا جو حصہ اس کو کاٹ سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ soil ڈال کے you can actually grow plants in that تو آپ اس کو reuse کر شکتے ہیں ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ایمیزون کے جو package boxes آتے ہیں آپ اس کو بھی reuse کر شکتے ہیں آپ کے books کو آپ reuse کر شکتے ہیں آپ کے پرانے کپڑوں کو آپ reuse کر شکتے ہیں in different forms تو let's take also this as today's activity as well کہ I want you people to جو چیزیں آپ لوگ discard کر چکے ہیں گھر پہ try to collect that and try to make something worthy try to make something creative out of it تو آج کا یہ تاسک ہے آپ لوگ کے لئے and the fourth is reject and this is really important کہ we need to reject individually آپ جب بہر سے باہر نکلتے ہیں آپ کے امی اگر کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا دور لے کے آجو اور آپ جب دود لانے کے لئے جاتے ہیں تو دکان والا جب پلاسٹک دیتا ہے آپ اس کو reject کیجئے کیونکہ جو پلاسٹکس جو ہیں جو single use پلاسٹک ہیں وہ پلاسٹکس بہت بڑا impact play کر رہی ہیں اس ایکو سسٹم کو ڈامیج کرنے میں جو پلاسٹک ہے یہ ڈیگریڈیبل نہیں ہے اس کے نتیجے میں دنیا میں جتنا بھی پلاسٹک آج بنایا گیا ہے آج تک وہ دنیا میں ویسے ہی اسی شکل میں اسی فارم میں بہت زیادہ ڈامیج کر رہا ہے ایسے ہی جو unsustainable lifestyles ہیں یہ جو fast fashion ہیں ان سب چیزوں کو ہم کو reject کرنا ہوگا تو this is the four hours this is the four action plans which we can actually take تو یہی چند چیزیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ what is happening to our environment and what is causing it and how do we actually contribute and how do we actually take responsibility to solve this crisis تو میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اسے ہوں کرنا تکا کے کہ آپ نے مجھے ہی opportunity دی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ان بچوں کے سامنے چند چیزیں انوارمنٹ کے رلیٹے رکھ سکوں میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں اور میں بچوں کا بھی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بات سنی so i don't know how many people have actually seen it till the end but whoever has i am really thankful for them اور ایک گزارش ہے کہ ہمارا ہم ایک پیج چلا رہے ہیں انوارمنٹ کو لے کے انوارمنٹ کی سنسیٹیوٹی لوگوں میں تاکہ ہم لائے ایک موومنٹ ہم کھڑا کر رہے ہیں اس کا میں سوشل میڈیا کا جو لنک ہے میں آپ لوگوں کو forward کرتا ہوں میں تمام لوگوں سے چاہوں گا کہ آپ اس پیج کو فالو کریں اور آپ کے فرنس کو بھی آپ بتائیں کہ وہ لوگ بھی اس پیج کو فالو کریں so with this request کہ let us all join hands and try to protect our environment because every single job counts and every single action actually counts in saving the earth in which we want to leave with this i want to end today's talk جزاک اللہ خیرن کسیر اسلام